اگر آپ بھی بالوں کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اگر آپ کے بھی بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں بالوں کو جھڑنے سے گنجے پن کی شمسیاں ہو چکی ہے بال بہت زیادہ جھڑ چکی ہے اور یہ ایک دم بال ایسکیل پوری دیکھ رہی ہے کیونکہ وضع ہے بال کا جھڑنا بال بہت زیادہ جھڑ رہی ہے بال جب بھی آپ کنگی کرتے ہو تو بالوں کا جھڑنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے میں جرتے جرتے آپ کے بال بہت زیادہ گنجے پن ہو جاتے ہیں دوسرے طرح بال ایک دم سے بے جان بے رکھی ہو جاتی ہے اور اس کارن بالوں میں بلکل بھی جان نہیں ہوتی ہے تو ان ساری پرابلم کو دور کرنے والی آج کی ریمیڈی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی ریمیڈی اگر آپ نے یوز کر لیا تو یقین مانی ہے بالوں کے جو لمبائی ہے بالوں کے جو لیند ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بالوں کا گنجے پن کے پرابلم یہ سب ختم ہو جائے گے اور بال ایک دم سے سلکی شائننگ اشمود ہو جائیں گے کیونکہ آج کی ریمیڈی بہت ہی خاص تاریخ ایسے اور بہت ہی کم انگیڈینس پر بند کر کے تیار ہوا یہ ریمیڈی بہت زیادہ اچھا ہے جسے اگر آپ نے ریگولر یوز کر لیا تو یقین مانی ہے بالوں کے جو آپ کی لیند ہے بالوں کے جو لمبائی ہے وہ دس خونی تیجی سے بڑھے گی تو ہائی پھرنس ویلکم بیک تو میں چینل کیسے ہو پھرنس آئی ہوپ آپ سے بہت اچھے ہوئے تو چلے آج کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ہمیں خاص طریقے سے بہت ہی آسان سے اس ریمیڈیز کو ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم لے لیں گے آنولا چونکہ آپ کے پاس اگر جیسے کی تازی آنولا نہ ہو تو آپ سوکھی آنولا کبھی یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے آنولا ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آنولا بالوں کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جیسے کی شہد کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آنولا کا گون اگر آپ سے ہم بیان کریں اگر آپ سے کہیں تو بہت زیادہ ہے بہت ہی وینیفیشل ہے آنولا کو کسی جیسے کی وردان سے بلکل بھی کم نہیں سمجھے کیونکہ یہ سے جتنا یہ خانے میں فائدہ مند ہے اتنا یہ لگانے میں بھی فائدہ مند ہے یہ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا اور مضبوط کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو کسی چیز میں جیسے کی آپ مہنی میں لگا کر لگا لو تو یہ بالوں کو کالا بھی کرتا ہے ہیئر فال کی پروبلم کو دور کرتا ہے ڈینڈرپ کی پروبلم کو بھی بہت زلٹھیک کرتا ہے ہمارے اسکلپ کو ہلدی رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے بالوں کو شلکی شینی اشمود بھی بناتا ہے یعنی کہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے جسے آپ کو کھانے اور لگانے میں دونوں میں ہی یوز کرنا چاہے کسی نہ کسی طریقے سے اسے یوز ضرور کرنا چاہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے اور پھر اسے یوز کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہیلپپول ہوتا ہے دوستو یہ جتنا کھانے میں وائدہ مند ہوتا ہے یہ لگانے میں بھی ہوتا ہے آپ کوئی بھی طریقہ سے اسے ضرور یوز کرنا کافی آپ کو فینی فٹ ملنے والی ہے اس طرح سے اسے ہم نے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اور کرنے کے بعد اگلہ سو انگیزین سے سو پھرن سم لیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آنلا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بالوں میں مضبوطی لاتا ہے بالوں کا دینڈر کا پرابلم قدم کرتا ہے بالوں کا جھڑنا بند کرتا ہے اور بال کو ایک اچھے سے گروہ دیتا ہے اگلہ سو انگیزین سے پھرن سم لیں گے وہ لیں گے چھائے پتی بہت ہی یہ مزٹ اور بہت ہی نامی گرامی یہ انگیزینس ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے چھائے کی شوکین ہر کوئی ہوتا ہے جس کا اپنے گھروں میں چھائے پتی کو رکھنا ان کے لیے مضبوری کہیے یا پھر شوکین کہیے وہ رکھتے ہی ہیں تو چھائے کی جیسے کی طلب جو ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں چھائے پتی بہت زیادہ مزٹ ہے یہ ایک بیوٹی پروڈکٹ ہے جس کے قارن ہر کوئی اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے چھائے پینے کے قارن تو بیوٹی پروڈکٹ بھی اسے آپ بیوٹی پروڈکٹ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں پین میں پانی لینی ہے لگ بھگ ایک کلاس اور اس میں ایک سے دیر چھائے پتی ڈالنی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ چہرے اور داگ دب کی بہت ساری پروڈکٹ کو یہ دور کرتی ہے جیسے کہ سکین سے ریلیٹڈ تو اس کے علاوہ بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ پینی فیشل ہوتا ہے اسے بنی پروڈکٹ بالوں کو کھنا کرتا ہے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بند کرتا ہے بالوں کو جھڑوں سے بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے چھائے پتی بیجان بالوں کو جان ڈالتا ہے اور بہت ساری ایسی جسی کے پروڈکٹ کو دور کرتا ہے دونوں انگیڈینز کو ڈال دیں گے اور اسے ہم پکائیں گے بالوں کے اسکیل کے انفکشن کو دور کرتا ہے انٹی انفورمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہے انٹی ویٹریل گون ہوتے ہیں جس کے کاران جس کے یوز سے بالوں کو ایک اچھا ریسلٹ ملتا ہے چھائے پتی میں کیفین ہوتا ہے جو کہ بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے ساتھ ہی ساتھ میلیلین اور کیروٹین ہونے کے کاران یہ ہمارے شفید بالوں کو بھی بہت زند کالا کرتا ہے یہ بالوں کو لمبا گھنا ہی نہیں یہ بالوں کو آپ کو ایک دیم نیچرل طریقے سے کالا کرے گا ریگولر طریقے سے اگر آپ نے اسے یوز کیا تو یقین مانی ہے جتنا یہ آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا گھنا کرے گا اس سے کئی گناہ جاتا اسے آپ کو جیسے کی آپ کو کالا بھی کرے گا اگلہ زوئی انگیڈینز اس میں ڈالیں گے وہ لیں گے قریب باتا بہت ہی اچھی انگیڈینز ہے قریب باتا اسے ہم ہر طریقے سے یوز کرتے ہیں کھانے سے لے کر لگانے تک تو قریب پتہ بالوں کو کالا کرتا ہے اس میں بہت ساری گون ہوتی ہے قریب پتہ ویٹامین بی ہوتا ہے جو کہ بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے اور مضبوط بھی بناتا ہے یا بالوں کو نیچرل کلر دیتا ہے اس میں بہت ساری اشادی گون ہوتے ہیں قریب پتے میں لوہاک ایل سی ام فاسپورس اور کئی پر کر کے ویٹامین بھرپور ماترہ میں پائی جاتی ہے چتنا کہے اتنا ماترہ میں اسے پائی جاتی ہے تو یہ قریب پتہ جو دنیا پروٹین اور بیٹا کروٹین کے اچھی ماترہ ہوتی ہے جو کی شفید بالوں کو چیٹمنٹ دیکھ اچھی طریقے سے کرتی ہے سارے چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے ہم پکائیں گے تو اکشل بالوں کو تیجی سے لمبا اور مضبوط بنانے کے لئے ہم کئی طرح کے ہیئر پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں جو اس میں کی کمیکل سے بھرا پڑا ہوتا ہے جو بالوں کے جوڑوں میں جا کر بہت ہی بیکار طریقے سے اسے نچوڑ دیتا ہے بالوں کو اور ایک دم سے بیکار بنا دیتا ہے جس کے قرآن اس سارے چیزوں سے بچنے کے لئے ہم کریپتہ کا یوز ضرور کرنا چاہیے اس میں موجود جو پروٹین ہوتی ہے بیٹا کا روٹین جو ہوتی ہے بالوں کو لمبا کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے کریپتے میں موجود انٹی ویکٹریل انٹی فنکل جو گون ہوتے ہیں اس کے ہلپ کو ہلتی بنانے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے جسے کہ اس کے ڈینڈرپ کی پروبلم بھی بہت زیادہ دور ہوتا ہے یعنی کہ کہے تو جو کریپتہ ہے یہ ہمارے بھالوں کی کئی ساری پروبلم کو دور کرتا ہے اچھی طرح سے تینوں چیزوں کو ہم پکا لیں گے کافی اچھے طریقے سے پکانا ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسے میں نے چمچ کے ہلپ سے بہت ہی اچھے طریقے سے کر کے پکایا ہے اور یہ جب پک چکا یہ پکڑا شروع گیا تو کافی اچھی ریمیڈی سے بن کر کے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ریمیڈیز کافی اچھی اس کے کلر کنسسٹنسی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اسے سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم لیمپ کو کر دیں گا دھیان دے اپنے بھالوں میں آپ کی اچھے طریقے سے چھان لینی ہے ایک پہن لینی ہے بہت اچھے طریقے سے چھان کر کے اسے ہمیں یوز کرنی ہے آپ کی کلر دیکھو کافی پیاری لگ رہا ہے اس کی کلر کلر سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو جو ریمیڈیز بہت ہی پرپیکٹ طریقے سے بن کر کے تیار ہوئی ہے کافی اچھی ریزلٹ دینے والی ہے آپ کو اچھی ریزلٹ اس ریمیڈی کو ہفتے میں دو سے تین بار جیلوٹ چھائی کریں اور آپ اپنے بالوں کے لیے پینی ویڈس پائیں اگلی اسو انگیزنس میں فنس چالیں گے وہ ڈالیں گے جیسے کہ ناریل کاتل ناریل کاتل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ شرچو کاتل بھی ڈال سکتے ہو اگر وہ بھی آپ کو لگے کہ نہ ڈالیں تو آپ وائٹیمینی کی کی کپشل دو ڈال لینا کافی اچھی ڈیزلٹ آپ کو ملے گی اس طرح سے ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں مکش کر لینی ہے چمچ کے ہلپ سے مکش کر لیں گے چونکہ اب دیکھ سکتے ہو کہ چمچ کے ہلپ سے ہم نے اچھی طرح سے اسے مکش کر لیا ہے کافی اچھ طرح سے مکش کرنے کے بعد اب بات آتی ہے کہ اپلائی سے کیسے کیا جاتا ہے جتنا آشان طریقے سے ہم نے بنایا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ آشان ہے ہمارے بھالوں میں اچھے اپلائی کرنا تو اگر اپنے بنا لیا ہے تو اپلائی کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ بہت ہی چھٹکیوں میں اسے اپلائی کر سکتے ہو تو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے یا تو آپ شیرم بوٹل کا یوز کر لو شیرم بوٹل ہر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اگر آپ کے پاس شیرم بوٹل نہ ہو تو کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کوٹن بول لے لو کوٹن طور کسی کے کھر میں ایبیلیبل ہوتا ہے تو اس طرح سے کوٹن بول لینا ہے ویسے جسے کہ آپ کسی چیز کو ویسے اسے لگانا ہے اور اچھی طرح سے ڈوبول ہو کر اسے بول میں اپلائی کر لینے بالوں کو ایک ایک بالوں کو ہٹا کر کے بیش بیش میں اسکلپ میں کافی اچھے طریقے سے اسے جیسے کہ آپ تیل لگاتے ہو تو مہدی لگاتے ہو بیسے اسے لگانا ہے سمجھ لو کہ تمہیں آہ سوری آپ کو اچھے طریقے سے آپ کو لگانا ہے ایک اسکلپ میں پورے لنبائی میں پورے لین میں کافی اچھے طریقے سے اسے لگا لینا ہے پورے بالوں کو بھیگو دینا ہے اور بھیگو نے کے بعد آپ کو کافی اچھے طریقے سے چبھی لگ جائے ہفتے میں دو سے تین بار اسے ٹرائی کرنا اور اپنے بالوں کو جس دن اسے لگانا اسے شیمپو بلکل بھی نہیں کرنا اگر ہماری بات مانو تو بلکل بھی شیمپو نہیں کرنا کل ہو کر کے اسے شیمپو کرنا تو ریزالٹ آپ کو ایمیزنگ سے ملے گیا اور آپ ریزالٹ خود بخود دیکھ پاؤ گے اس طرح سے پھر میں میں آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ویڈیو اچھے لگی تو لائک سے اسکراب جرور کر لینا بیل آئیکن گھنٹی کو اپریش کر لینا تاکہ کوئی بھی میری اگلی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ